اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی شاہد اقبال سمو آج ہم آئے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو ہماری فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ہے پہلے تو ہم فری لانسنگ کی کو کافی ویڈیوز میں کور کر چکے ہیں اسپیشلی فائیور کو فائیور کی ساری ویڈیوز ہماری پلیلسٹ کے اندر اپلوڈ ہو گئی ہیں آج والی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو امپورٹنس دیں کیونکہ اگر آپ سکسیس فل فری لانسر بننا چاہتے ہیں اور لانگ ٹرم کیریئر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے لانگ ٹرم چلنا ہے اور مجھے ایک سکسیس فل فری لانسر بننا ہے مرح اچھا ایک پورٹفولیو ہونا چاہیے مرح اچھا نام ہونا چاہیے اور کیونکہ اچھے نام سے اچھے پورٹفولیو سے ہی آپ کو اسٹیبل انکم آئے گی آپ کو اسٹیبل کام ملے گا اسٹیبل لیڈ جنریٹ ہوگی کافی سارے لڑکے ہمیں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایماتون بھی سیکھ جاتے ہیں یا ایکس وائز اٹھ کوئی بھی اسکل بھی سیکھ جاتے ہیں اسکل سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اسکل کے بعد ورکنگ ورکنگ بہت بڑا بہت بڑا ایشو ہے سارے لوگ ورکنگ پروپرلی نہیں کر پاتے ان کو انیشلی بوسٹ ملتا ہے وہ اچھا کماتے ہیں دن وہ بیٹ جاتے ہیں اور جب وہ بیٹ جاتے تو وہ گیو اپ کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ان کا فوکس ہوتا ہے پیسہ کمانے پر کہ میں پیسے کیسے کماؤں لیکن میری نظر میں پیسہ جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے جب آپ کا فوکس ہو کام پر چیزوں پر فوکس کریں گے تو پیسے خود ہی آپ کے پیچھے آئیں گے جیسے کابل بندے کے پیچھے پیسے ہمیشہ ہوتے ہیں آپ کو صرف کابل بننا ہے آپ کو پروفیشنل بننا ہے آپ کو اتھیکل بننا ہے آپ کو میرے مورل ویلیوز کو ویلیو دینی ہے آپ کو اتھیکل ویلیوز کو ویلیو دینی ہے تو آج والی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کمپلیٹ سنیں تو آپ کا انٹائلی سنیریو جو ہے آپ کا انٹائلی جو مائنڈ ہے ٹورز فریلانسنگ وہ چینج ہو جانا ہے اور یہ بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہیں یہ باتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایزے پاکستانی we do represent our country in international market ہم فریلانسنگ پر فارمس پہ خود کو ایزے پاکستانی ہم represent کرتے ہیں ہم اپنی country کو represent کرتے ہیں کیونکہ یہ اب فول ٹائم کام فریلانسنگ is a فول ٹائم جوب اور لاکھوں لوگ اب پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک opportunity جو ایک physical business physical job کے علاوہ ایک جو نئی ایک opportunity ہمیں ملی اور یہ چلتی رہے اسی طرح سے آج پاکستان فریلانسنگ میں دوسرے نمبر پہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے نمبر پہ چلے جائیں دنیا جب بھی ایمازون یا کوئی بھی skill based job remotely talent کو hire کرنا چاہے تو ان کے ذہن میں پہلا بندہ پاکستانی آنا چاہیے میں آج بھی دیکھتا ہوں میرے کافی سارے گورک کلائنٹس ہیں جو different ان کے جو network کے portal سے ان پر میں دیکھتا ہوں تو گورک اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ discuss کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو فلپین کا وی اے چاہیے ان کو فلپین کا فریلانسر چاہیے یا وہ پھر US والے کو prefer کرتے ہیں کیونکہ US والے والے ان کو charge زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ ethical ہیں وہ professional ہیں وہ commitment کے پکے ہیں تو یہ چیز یہ جو باتیں ہیں یہ ہیں تھوڑا آپ کو لگے گا کہ boring ہیں یہ باتیں کیا مجھے پتا نہیں ہے لیکن آپ اگر آپ اس کو دیہان سے ان باتوں کو سنیں گے اور واقعی میں ان کو execute کریں گے جب آپ ان کو implement کریں گے تو آپ آج نہیں لیکن 6 مہینے بعد آپ مجھے واپس آکے comment کر رہے ہوں گے اس ویڈیو پہ کہ سر آپ کی ساری باتیں ٹھیک تھی میں نے یہ ساری باتیں سوہل تارک سے سیکھی تھی back in 2020 میں اور میں نے ان پہ 100% ان کو implement کیا تھا ان ساری چیزوں کو فوکس ہو کے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی point ان میں سے miss نہ ہو ایک client سے اگر میں بات کر رہا ہوں تو اس ایک client کے ساتھ بھی یہ 12 points 11 points جو بھی ہیں وہ اس ایک client پہ بھی میں implement کرتا تھا اور اس سے میرا long term client بنا اس سے میرے اچھے اچھے گورے clients بنیں اس سے میرے referral clients بنیں اس سے میری income stable ہونا شروع ہی کیونکہ شروع کا ایک سال تو میری income ہوای روزی کی طرح تھی stable نہیں ہو رہی تھی اس پہ بات کرتے ہیں آج کا جو ہماری ویڈیو کا topic ہے وہ ہے ethics tips to be successful freelancer and or virtual assistant آپ کو successful freelancer یا virtual assistant کیسے آپ بن سکتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں جس میں سب سے پہلی point جو ہے وہ ہے respect everyone in your workplace آپ کا workplace ہمارا workplace کونسا ہے ہمارا workplace یہی ہمارا laptop ہے اسی پہ جڑے ہوئے ہم سے ہمارے colleagues ہیں اسی پہ جڑے ہوئے ہم سے ہمارے clients ہیں اسی پہ جڑے ہوئے فورمس ہیں یہ ہمارا workplace ہے تو اس workplace کے اندر کوئی بھی بندہ اگر آپ سے engage کرتا ہے تو you need to give him or her respect آپ کو ان کو ان کو ریسپیکٹ کرنا ہے ان کی arguments کو ریسپیکٹ کرنا ہے اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی self ریسپیکٹ خو دیں ریسپیکٹ دینے کی چکر ہے میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو ریسپیکٹ لوگوں کو ریسپیکٹ دینے کی عادت ڈالنی پڑے گی کیونکہ جب آپ کام پروفیشنل بنتے ہیں جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں پرکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر ہماری اپنی پرسنل لائف ہم گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں پھر ہم کچھ اگلا بندہ آپ کو جو بھی بول رہا ہے پروفیشنل لائف کے اندر ہم یہ جو ہے وہ مس انٹرپیٹ کر جاتے ہیں اگر سامنے والا بندہ بیٹھا ہے ارفان مجھے کچھ بول رہا ہے میں اس کو پرسنل لیتا ہوں حالانکہ آپ کو پرسنل لینا نہیں چاہیے کیونکہ آپ ایک آپ بات کر رہے ہیں آپ کی کمیونکیشن آپ کا ڈیلیور آپ کی رپورٹس ایچ اینڈ ایویر سنگ ریلیٹڈ ٹو یور ورک تو اگر آپ چیزوں کو اپجیکٹیو لینا شروع کریں گے تو آپ کو باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی آپ ان کو پرسنل نہیں لیں گے جب آپ پرسنل نہیں لیں گے تو آپ ریسپیکٹ کریں گے دوسروں کی اور اگلا بندہ اگر ارفان مجھے کہتا ہے کہ یار تم آپ دنگ سے بات نہیں کرتے ہو اب میں اس کو اگر پرسنل لیں گا تو میں بولوں گا باڑ میں جاؤ بھئی میں نہیں کرتا ہوں دنگ سے بات جاؤ کسی اور سے کام کروا لوں بٹ اگر میں اس کو پوزیٹیو لی لوں اور آبجیکٹیو لی لوں بہت ایمپورٹنٹ بات ہے یہ اگر آپ آبجیکٹیو لیں گے چیزوں کو تو آپ ایڈمٹ کرنا شروع کریں گے ہاں یار یہ میری مسٹیک ہے مجھے ایسے بات نہیں کرنی جائیے اور جب آپ اپنی مسٹیکس کو ایڈمٹ کرتے جائیں گے اسی کو تو ایکسپیرینس بولتے ہیں اسی طرح سے آپ ایکسپرڈ بنتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنا پورٹ فولیو وہ کرتے ہیں اچھا آپ مسٹیک ایکسپٹ کرنے والے تو بنیں انگریز آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں آپ ہماری ذہنیت کیا بنی بھی ہے کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں یہی پہ ہم نے کام کیا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی غلطی تسلیم کریں گے اگر ہم پہ حاوی ہو جائے گا نہیں انگریز اس طرح نہیں ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ وہ ایک عجیب مخلوق ہے وہیسی مخلوق ہم نے دیکھی نہیں ہم ہیں ہی نہیں تو آپ کو ہر کسی کی اپنے ورک پلیس کے اندر ریسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ کیپ یور کمیٹمنٹ سرویسز کے وزنس میں اور خاص طور پہ جب وہ ریموٹ لی ہو مطلب آپ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس سرویسز کے وزنس میں اور اسپیشلی جب ریموٹ لی آپ کام کر رہے ہو جب آپ ورچولی کام کر رہے ہو تو آپ ٹک سکتے ہیں مارکٹ میں صرف ایک چیز پہ وہ ہے آپ کی کمیٹمنٹ کہ جو بھی کمیٹمنٹ آپ کریں اس سے ہٹنا نہیں ہے اچھا ہوتا کیا ہے میرے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے فائیور پہ اپ ورک پہ میرے واتسپ پہ کہیں پہ بھی اور ہماری کمیونکیشن ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے اس وقت تو میں اس کو امپریس کرنے کے لیے اس کو کلوز کرنے کے لیے اس سے باتیں تو کر جاتا ہوں بچ جب آتی ہے بات کام کرنے کی then you forgot about your کمیٹمنٹ اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ چیٹ جو بھی آپ اس سے بات کریں پہلے تو سوچ سمجھ کے لکھیں کہ کیا آپ اس کمیٹمنٹ پہ پورا اتر پائیں گے اگر نہیں اتر پاتے تو آپ اس کے ساتھ وہ کمیٹمنٹ ہی نہیں کریں اور ہمیشہ اور کمیٹمنٹ سے بہتر ہے انڈر کمیٹمنٹ کم کرو اور ڈیلیور زیادہ کرو ٹھیک ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپنی کمیٹمنٹ جو بھی کریں ان کو پورا کریں اور کمیٹمنٹ آپ نے کر دی اس کے بعد بھلے اس کو پورا کرنے جب آپ لگیں اور آپ کو اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے تو وہ نقصان آپ بنیں اگر آپ کے سو ڈالر جا رہے ہیں تو آپ سو ڈالر بنیں آپ اس چیز کو اس طرح نہیں سوچیں کہ میرے وقتی ٹیمپراری اگر ہم سوچیں گے تو مولیں گے میرے سو ڈالر چلے گا لیکن اگر ہم اس کو لانگ ٹرم پہ دیکھیں گے تو ہم بولیں گے کہ یہ سو ڈالر اسی کلائنٹ سے مجھے دو سو بن کے واپس ملیں گے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو اگر آپ سو ڈالر اپنی جیب سے بڑیں گے اور آپ کلائنٹ کو لگے گا کہ نہیں آپ کمیٹمنٹ کے بڑے پکے ہو آپ جو کمیٹمنٹ کرتے ہو آپ اس سے ہٹتے نہیں ہو اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بننا شروع ہوگی جب آپ کریڈیبل بنیں گے you will do amazing things جب آپ کریڈیبل بنیں گے آپ کی پرائزز ہائی بھی ہوں گی تو لوگ آپ کو کنسیڈر کریں گے جب آپ کی کریڈیبلٹی بنے گی تو آپ کی طرف زیادہ کام آئے گا ریفرل کام زیادہ آئے گا تو بیس ہے کہ آپ اپنی کمیٹمنٹ کو پورا کریں میں آپ کو ایک اگزامبل دیتا ہوں میرے پاس ایک یو ایس کا کلائنٹ تھا اور اس نے مجھے کام دیا میرے اس کے ساتھ جو بھی کمیٹمنٹ تھی ایکس وائی زی اور لسٹنگ کے حوالے سے تھا کام وہ ایک بڑا سا تھا یو ایس کا بندہ اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے امازون پر لسٹنگ سکریٹ کر کے دو حالہ وہ ای بے کا سیلر تھا تو وہ میرے پاس اپورٹ پہ آیا تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے یو پی سی بھی آپ پرچیس کرو جو بھی پیمیٹ منتی ہے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں ہی پیڈ می فور ہنڈرڈ این فیفٹی ڈالر فار یو پی سی جو جی ایس فن سے ہم پرچیس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس نے میری سروس چارجز جو بھی تھی اٹھارہ سو یا دو ہزار ڈالر اور وہ اس نے مجھے پی کیا اچھا میں نے یو پی سی جب پرچیس کیے تو میں نے یو پی سی غلط پرچیس کر لیا اب اس میں گلتی کلائنٹ کی نہیں تھی گلتی میری تھی ٹھیک ہے اچھا تھوڑی سی گلتی میری تھی تھوڑی سی گلتی اس کی طرف سے بھی افکورس تھی بٹ کیونکہ میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھوڑا جذبات میں آکے میں نے کنفرم ننگ کیا اس کو چیز کو ریکنفرم نہیں کیا میں نے یو پی سی پرچیس کر لیا اور بعد میں وہ یو پی سی مجھے جب میں نے پٹ کی ہے سیل سیلٹرل پر لسٹنگ کریئر کرتے ہوئے تو مجھے ایرر آرہا تھا تو اب میری کمیٹمنٹ جو اس کے ساتھ تھی وہ چوبیس سو ڈالر کی تھی لیٹ سپوس اور اسی میں یو پی سی بھی انکلیڈٹ تھے تو میں اب اس سے مزید چار سو ڈالر لینے پہ آتا میں لے جاتا اور وہ دے بھی دیتا لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر کلائنٹ آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب وہ چیزیں وہ نوٹ نہیں کر رہا ہے وہ نوٹ کرتے ہیں وہ آپ کے بیہیوئر کو نوٹ کرتے ہیں ہر چیز آپ ایک کلائنٹ ہو کے سوچیں آپ ایک رات بیٹھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ کام ہے اور آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس حساب سے بیٹھ کے کلائنٹ کے نظریے سے دیکھیں تو آپ کیا کیا چیزیں نوٹ کریں گے اگلے بندے کی بہت مائنر مائنر چیزیں بھی ہم نوٹ کرتے ہیں تو میں نے بہرحال جو اب میرے سروس چارج اس سے اٹھارہ سو ڈالر میں نے اس میں سے دوبارہ UPS UPC پرچیس کیے ساڑھے چار سو ڈالر کے اور پھر میں نے اس کا اس کو کام کر کے دیا اب یہ ساڑھے چار سو ڈالر کا مجھے نقصان ہوا اس نقصان سے مجھے سیکھ یہ ملی کہ میں آئندہ کبھی بھی اس طرح کی ویسٹیکس نہیں کروں گا میں ریچیک کروں گا میں ڈبل کنفرم کروں گا اور اس کے بعد میں کوئی چیز کروں گا اور اگر اس کی وجہ سے کوئی ایشو آ جاتا البتہ اگر اس کی وجہ سے UPC اس کی وجہ سے کوئی ایشو بھی آ جاتا تو بھی میں ریسپانسیبیلٹی لیتا میں کلائنٹ کو بولتا کہ یہ میری گلتی ہے اور میں اس کو ٹھیک کروں گا اور پھر آپ اس کو ٹھیک بھی کریں ٹھیک آپ کو نہیں کرنا آتا تو اس کے بعد آپ ریسرچ کرتے ہیں اس طرح سے آپ سیکھتے بھی ہیں آپ کی قریبیلٹی بھی مینٹین ہوتی ہے اب وہ کلائنٹ میرا ریگولر کلائنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا بعد میں میں نے اس کو بتا دیا میں نے کہا کہ یہ مجھ سے گلتی ہو گئی تھی اور میں نے ایسے غلط UPC پرچیس کر لیا تھی کمپنی نیم ڈیفرنٹ ہو گیا تھا اور پھر میں نے بعد میں اپنی جیب سے اس طرح سے خرید دی میں نے اس کے بعد کان میں ڈال دی لیکن بہت عرصے بعد تین مہینے بعد جیسے سمجھیں تو اس نے مجھے کہا کہ کوئی دوسرا اس نے مجھے پروڈیکٹ دیا تو اس نے مجھے وہ ساڑھے چارسو دالر ایزے بونس ٹریپ دے کے اور اس نے مجھے پے کر دیا وہ رکھتے نہیں ہیں لیکن یہاں سے اس کو پتا جلا کہ میں لویال ہوں میں ایماندار بھی ہوں میں کریڈبل بندہ بھی ہوں اور میں نے مجھ میں ریسپانسیبیلیٹی بھی ہے اپنی گلتی تسلیم کرنے کی بھی سوچنا بیٹھ کے ان پر تیسری چیز ہے stay focused focused رہے ہیں day one سے لے کے day last day تک آپ اپنے کام پہ بھی focused رہے ہیں اور client کے ساتھ communication کرتے ہوئے بھی focus رہے ہیں جتنا آپ focus رہیں گے اتنا آپ اچھا deliver کر پائیں گے جتنا focus رہیں گے اتنی زیادہ آپ اپنی commitments کو پورا کر پائیں گے جتنا focus رہیں گے اتنا آپ distractions آپ کے قریب نہیں آئیں گے اچھا focus رہنے کا simple formula ہے میرے پاس ایک client آتا ہے اور میں اس کو اگر یہ سمجھ کے چلوں کہ یہ دنیا کا آخری client ہے جو مجھے ملا ہے اور اس کے بعد مجھے کوئی client نہیں ملے گا تو آپ اس کو اگر آخری client سمجھ کے کام کریں گے تو آپ distraction آپ کے پاس بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا آپ fully focus کے ساتھ اس کو 100% deliver کریں گے آپ بنیں گے کہ یہ آخری client ہے اگر میں اس کا یہ کام کر کے دیا تو ہی مجھے دوسرا کام ملے گا otherwise مجھے نہیں ملے گا تو پھر دیکھو آپ کا focus کیسے بنتا ہے تو stay focused number 4 attack responsibility اس پہ میں already بات کر چکا لیکن میں دوبارہ اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ اپنی جو بھی کیونکہ client کا پیسہ اس نے کوئی اس کے گھر کے اوپر ڈالر کی بارش نہیں ہوئی تھی جس طرح سے آپ کو اپنا پیسہ پیارا ہے اسی طرح سے اس client کو بھی اپنا پیسہ پیارا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی آپ پہ trust کرتے ہیں حالانکہ ہم مسلم ہوگے بھی trust نہیں کر رہے ہوتے sometimes اپنے مسلم بھائیوں پہ لیکن وہ کرتے ہیں وہ آپ پہ پیسہ invest کرتے ہیں تو آپ کو اس کے پیسے کی قدر ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیسے جتنے بھی میرے پاس آنا چاہتے ہیں ایک time والی کہاں ہی ہمیں نہیں کرنی ہے اگر آپ کو اچھے clients بنانے ہیں stable income بنانی ہیں regular clients کے ساتھ کام کرنا ہے تو credible بننا پڑے گا اور credibility کے لیے یہ ساری چیزیں وہ ضروری ہیں تو responsibility لیں ہر چیز کو on کریں آپ نے اس کے ساتھ commitment کی آپ نے اس کے جب order لیا project لیا تو آپ نے اس کو کہا کہ میں آپ کا page one پہ رینک کر کے لے کے آؤں گا آپ کے product رینکنگ کر لوں گا پی پی سی کر کے اب آپ سے اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے میں نے یہ commitment پی سی لیکن میں نہیں کر پا رہا ہوں اور اچھا responsibility لینے کے بعد آپ اس کو یا تو free work offer کریں case کے بدلے میں آپ کو free میں یہ کر کے دے دیتا ہوں یا آپ اس کو بولیں کہ آپ اس سے refund لینے یقین معنی یہ refund دینا بہت باری پڑتا ہے دل پہ آپ کو attack آنے والا ہو جاتا ہے کہ 600 آپ کے account میں پڑے ہوئے 600$ اور آپ کو واپس دینے پڑے اور مہینہ آپ نے کام بھی کیا ہے لیکن یہ باری دل سے آپ ایک بار refund کر کے تو دیکھیں میں اپنے ہر client کو refund کرتا ہوں جو بھی میرے کام سے satisfy نہیں ہے میں اس کو refund کرتا ہوں جو بھی میرے کام سے satisfy نہیں ہے میں اس کو refund بھی کرتا ہوں ساتھ میں میں هي کہتا ہوں کہ اب مجھے آپ سے پیسے بھی نہیں چاہیے آپ مجھے ایک موقع دو میں آپ کو وحی کام کر کے دیتا ہوں free میں یاقین مانے آپ نے اس کو refund کر لیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فری میں کام بھی کر کے دیا اور بہت اچھا کر کے دیا صرف اس لیے نہیں کہ آپ پیسے کم آگے اس لیے کہ آپ اپنی کریڈیبلیٹی کو بڑھا ہوگے اس لیے کہ آپ کو ایکسپیرینس ملے گا اس لیے کہ آپ کو اچھا کام کرنا ہے مارکٹ کے اندر وہ کلائنٹ آپ سے کہیں بھی نہیں جائے گا اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر یہ چیزیں ساری ایمپلیمنٹ کرو گے تو سارے کلائنٹس آپ کو بہت اچھے ملیں گے جس طرح مجھے ملا ہے جس نے مجھے بونس ٹپ دے دی جس طرح مجھے ملا جس نے جو میرے کام سے خوش ہو گیا نیکس ٹائم اس نے مجھ پر ریلائے کرنا شروع کیا کچھ ایسے بھی ہوں گے وہ موقع کا فائدہ اٹھائیں گے آپ اس کو ریفنڈ دیں بولے کہ عجیب اس ملہ دے دیں مجھے ریفنڈ اس کے بعد وہ آپ سے کام کر رہے گا اور چھو منتر ہو جائے گا اس طرح کے بھی ملیں گے لیکن یہ بہت ریئر کیسز ہوں گے چار پانچ کلائنٹس ایسے ہوں گے سو میں سے لیکن نائنٹی فائیو کلائنٹس کا اگر آپ سوچیں چلو نائنٹی فائیو کلائنٹس کا بھی آپ سو میں سے سوچیں سو میں سے پچاس کلائنٹس ایسے ہوں جو آپ پر ٹرسٹ کرتے ہوں مجھے آپ بتائیں تو آپ کا تو فریلانسنگ کیریئر بن گیا یہی سے ہی کیونکہ وہی کلائنٹس ہی رینویسٹرز ہیں اور جب آپ وہ کام اچھا دیکھتے ہیں آپ کا تو وہ آپ کو ریفر بھی کرتے ہیں آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ڈیفرنٹ گروپز میں آپ کو ریفر کرتے ہیں وہ آپ کو پریز کرتے ہیں آپ کے حساب سے چلتے ہیں اگر ایک بار آپ ان کے حساب سے چلنا شروع کر دو تو وہ آپ کو ریویوز بھی دیں گے آپ ان کو بولو مجھے ویڈیو ریویو بیجیں وہ ویڈیو بنا کے ریویو بیجیں گے آپ ان کو بولو میرے پیج پر ریویو دیں آپ کو پیج پہ ریویو دیں گے آپ ان سے جو بھی فیور مانگیں گے وہ آپ کو وہ فیور دیں گے میرا ایک بہت اچھا کلائنٹ ہے جس کے ساتھ ابھی مجھے پورے ساڑے تین سال ہو گئے اس کے ساتھ میں کافی فرینڈلی بھی ہوں لیکن فرینڈلی کا مطلب ہے کہ تین سال بعد میں فرینڈلی ہوں اگر آپ کسی سے کلائنٹ کو کبھی بھی دوست نہیں بنانا کیونکہ کلائنٹ کو آپ کو دوست بنائیں گے تو کام جائے گا اچار لینے کام پھر نہیں ہوگا آپ دونوں کے بیچ میں پھر وہ آپ کو دوست سمجھ لے گا وہ بولے گا یہ چیز مفتمے کر دو وہ آپ کے پیسے ڈیلے کرے گا یار مہینے کے بعد دے دوں گا تو دوست تو بنانا نہیں ہے بھی پروفیشنل ٹھیک ہے لیکن فرینڈلی ہونے میں اور فرینڈ بنانے میں فرق ہے تو فرینڈلی کی بات کر رہا ہوں تو میرا ایک وہ کلائنٹ ہے اور ساڑھے تین سال اس کے ساتھ مجھے ہو گئے ہیں اچھا اب اس کے ساتھ میرے ٹرامس اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ وہ مجھے زوم میٹنگ میں یا ویڈیو کال کرتا ہے واتسپ پہ اپنی وائف سے بھی ملواتا ہے اپنا اس کا جو ٹومی ہے اس سے بھی مجھے کہتا ہے کہ میرا ٹومی ہے آج اتنا بڑا ہو گیا اگر وہ کوئی شاپنگ کر کے آتا ہے تو بھی مجھے بتاتا ہے ہائیکنگ پہ جا رہا ہوتا ہے مجھے بولتا ہے کہ میں آج ہائیکنگ پہ جا رہا ہوں پھر وہاں کی تصویریں لے کے مجھے بھیج رہا ہوتا ہے بہرحال اس سے میں رہنے اچھے ٹرامس ہیں کہ میں اگر کوئی گاڑی میں لے رہا ہوں میں اس کو بولتا ہوں کہ ای برو ای نیڈ ٹین تھاؤزن ڈالرز اور میں اس کا سیدھو بتاتا ہوں کہ مجھے یہ گاڑی لینی ہے اور مجھے ابھی لینی ہے اور مجھے ٹین تھاؤزن کم پڑھ رہا ہے وہ آپ مجھے دے دو اس کے بدلے جو میں آپ کے لئے کام کروں گا اب اس میں سے کٹ لینا وہ مجھ سے دوسرا سوال ہی نہیں پوچھتا وہ مجھے ڈاریکٹ سکرین شارٹ بیچتا ہے پیسے ٹرانسفر کرنے کے بعد تین تھاؤزن ڈالر چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے ایک اور میرا کلائنٹ ہے وہ بنگا لی ہے وہ انگریز بھی نہیں ہے اس کو اگر میں بولتا ہوں برادر آئی نیڈ پائیو تھاؤزن ڈالر وہ اچھا انگریز تو انگریز کو پھر بھی میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ یہاں یہاں پہ مجھے کام ہے وہ مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھتا کیوں چاہیے ہیں میں صرف کہتا ہوں کہ مجھے تینے چاہیے وہ مجھے پیش دیتا ہے لیکن یہ میرے بہت پرانے کلائنٹس ہیں ساڑھے تین سال ہو گئے ان کے ساتھ مجھے کام کرتے ہوئے تو ٹرسٹ لیول اتنا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں کہیں بھی اسے کھا کے نہیں بھاگنے لگا اور ظاہری باتیں ان کو میری طرف سے ویلیو بھی مل رہی ہے جو بول دیا سلمان کھان کی طرح کہ جو میں بولتا ہوں وہ میں دیفنیٹلی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو پھر وہ اپنے ویٹس رکھنے ہیں بہت ضروری ہے یہ ریموٹ لی ورکنگ میں اور ورچول کام کے اندر ورچولی جب آپ فرلانسنگ کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے سروس کے بزرس میں تو اسپیشلی بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیزیں اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ سال بعد مجھے دعائیں دے رہے ہوں گے اور جب آپ اس پر ایمپلیمنٹ کریں گے تو واقعی سال بعد آپ کو لگے گا کہ یار میں تو بہت اچھا جا رہا ہوں اچھا اس کے بعد نمبر 6 بی آرگنائز آرگنائز رہا کریں ہم پاکستانی فریلانسر نیکر پہن کے نین سے اٹھتے ہیں مو بھی نہیں دوتے بال ہمارے یوں کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے ڈیکسٹ آپ کو اگر کھولو تو فولڈر سول جے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے آرگنائز رہنا ہے کام کو کام سمجھ کے کرنا ہے فریلانسر کو مزاق سمجھ کے نہیں کرنا ہے کیونکہ انسان جب میں تیار ہو کے کپڑے اچھے پہن کے نا کے ایک ایک ارسی پہ بیٹھ کے ٹیبل پہ لیپٹاپ رکھ کے کام کرتا ہوں تو میرا کام کرنے کا وے بدل جاتا ہے میں آرگنائز رہتا ہوں تو میں واقعی پروفیشنلی ایکٹ بھی کرتا ہوں لیکن اگر میں نیند سے اٹھا آنکھ پھل نیری لیپٹاپ رکھ دیا سامنے لیپٹ پہ اور میں کام کروں گا تو اس والے بیہ ویر میں میرے اور اس والے بیہ ویر پہ فرق ہوگا اچھا سم ٹائمز کلائنٹس بولتے ہیں کہ کمانڈ زوم زوم پہ آ جاؤ اب آپ اس سے بات کر رہے ہو وہ بولے گا آویلیبل ہو پھر زوم پہ جب وہ آنے کا کہہ گا تو آپ اس کو کیا بہانہ دے کے بولو گے کہ میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں کہ آپ جاؤ نہ ہو تیار ہو پھر آپ اس کے سامنے آو تو اگر آپ اپنے ورکنگ آورز کے اندر رہیں گے آرگنائز رہیں گے تیار رہیں گے تو آپ اس سے کبھی بھی زوم پہ بھی بات کر سکتے ہیں آرگنائز رہیں گے تو آپ کی کافی ساری چیزیں آٹومیشن پہ بھی جائیں گی آرگنائز رہیں گے کلائنٹ آپ سے جب جو رپورٹ مانگے گا آپ اس کو ٹک ایک کلک پہ بھیج سکتے ہیں تو اپنی ساری چیزوں کو آرگنائز رکھیں آچھا نمبر سات بی آنیسٹ میں کہتا ہوں ویسے ہم کہا ہوتے ہیں کہ املو کا دار و مدار نیوتوں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم بولتے ہیں کہ بی پیشنٹ بی کانزسٹنٹ آپ کو پھل ملے گا سبر بھی رکھیں اور مستقل مزاجی بھی اپنے اندر رکھیں لیکن میں کہتا ہوں اگر آنیسٹ بنیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے وہ دو چیزیں تو ضروری ہیں لیکن اس میں تیسرا ایلیمنٹ آنیسٹی کا بھی ہے پیسے آتے ہوئے کس کو اچھے نہیں لگتے مرے بھائی سب کو اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فلاں کلائنٹ ہے اور اس کو میں آسانی سے بے وکف بنا سکتا ہوں کیونکہ اتنی نالش تو مجھے ورکنگ ایکسپریئنس بھی ہے کافی گوروں کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں میں اس کو ٹوپی بھی بنا سکتا ہوں ہزار ڈالر وہ مجھے اپ فرنٹ پے کر رہا ہے میں آسانی سے لے سکتا ہوں لیکن ایک چیز جو میرے ورک آف اسکوپ آف ورک میں آتا ہی نہیں ہے ایک ایسا کام ہے جو میرے اسکوپ کے سرکل میں آتا ہی نہیں ہے ہاو ڈو آئی آفر ہم اور ہر دیٹ بورک میں آنیسٹ رہوں گا میں اس کو سیدھا منہ کروں گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کے اسکوپ کے اندر وہ کام آ بھی رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہو کہ جس طرح آپ بول رہے ہو اس طرح نہیں ہوگا میرے ایکسپریئنس کے مطابق یہ اس طرح ہوگا آج بھی میرے پاس رینسٹیٹمنٹ کے کافی کلائنٹ آتے ہیں اور ان کو کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ میں تو کام کر رہا ہوں اس اندرسٹی میں اس نیش پہ رینسٹیٹمنٹ کی سروسز دے رہا ہوں پچھلے چار سال سے مجھے پتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوگی ان کلائنٹ کی طرف سے کافی ان ایکسپیکٹیڈ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں صحیح والی ہوتی نہیں وہ بولتے ہیں بات کوئی جادو کی چھڑی ہے آپ کے پاس لیکن آپ اس کے ساتھ ہونیسٹ رہیں گے آپ بولیں گے کہ نہیں یا تیس دن سے یا چالیس دن سے پہلے میں بولتا ہوں یہ کیس نہیں ہوگا یا میں اس کو بولتا ہوں کہ یہ کیس اس طرح نہیں ہوگا حالانکہ مارکٹ میں بیٹھے ہوئے دوسرے بندے ایسے بہت سارے ہیں جو بولیں گے میں دو دن میں کر کے دوں گا جو بولتے ہیں کہ یہ کام تو ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا ہنڈر پرسنٹ میں گارنٹی دیتا ہوں تو میں اب اس طرح کے کلائنٹس ڈال کے وہ کلائنٹ کا چلا جائے گا کیونکہ وہ کلائنٹ اس وقت فرسٹیٹ ہوتا ہے کافی میرے کام کے اندر تو اس کو جہاں سے بھی امید کی کرن زیادہ جلدی والی نظر آتی ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے لیکن وہ مہینے بعد میرے پاس واپس ضرور آتے ہیں کہ شاید بھائی آپ صحیح تھے وہ واقعی میں اس طرح نہیں ہوا اب آپ مجھے بتاؤ اگر وہ کلائنٹ میرے پاس جب واپس آتا ہے کسی اور کو عظمہ کے اور پھر میں اس کا کام کر دیتا ہوں اب یہ کلائنٹ کہاں جائے گا یہ اب کلائنٹ کہیں بھی نہیں جائے گا آپ اگزامپل لے لینا کہ ہم اگر فیزیکل لائف اپنی میں دیکھیں ہم لوکل جو ہمارے فیزیکل فریلانسر سے جو ہمارے بال کاٹتے ہیں جو درزی ہے جو ڈاکٹر ہے اب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور آپ کو وہ کلیم کرے جو واقعی میں در حقیقت تو دوسرا ڈاکٹر آپ کو جھوڑ بولے اور آپ دوسرے ڈاکٹر سے دوائی تو لے لو لیکن آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہو بعد میں آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اس کی بتائی بھی پرسکرپشن پر عمل کرو اور آپ ٹھیک ہو جاؤ تو آپ مجھے بتا آپ دوبارہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نہیں یہی چیزیں تو ترسٹ ڈیولپ کرتی ہیں اور ایک بار ترسٹ جب ہو جاتا ہے میرا بچپن سے ایک ہی نائی ہے کیونکہ میرے پر اس پر ترسٹ ہے میرا ایک ہی دردی ہے میرا اس پر ترسٹ ہے یہ کون ہے یہ فیزیکل فریلانسر سے اسی طرح سے اگر ہم ادھر ایک کامرس کی طرف آئیں تو یہ جو ہم جیسے آپ میں جو بھی ہم فریلانسر سے ان پر ترسٹ اگر کلائنٹ کرے گا تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے کرے گا اور یہی تو ہمیں چاہیے کلائنٹ جب آپ پر ترسٹ کرے گا میرا کانٹیک نمبر اپنے جو سرکل کے اندر ہیں ان کو دے دو وہ یہ بھی فیور کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنا لینڈنگ بیچ برانا ہے مجھے فیس بک پر ریویوز چاہیے وہ وہ بھی کر کے دیں گے آپ بولو مجھے گوگل رسٹنگ پر ریویوز چاہیے وہ وہ بھی کر کے دیں گے وہ آپ کے ساتھ ہر طرح سے فیور کرنے کو تیاریں اگر آپ ان کے فیور کرتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ سچے ہیں لویال ہیں اپنی کمٹمنٹ پر پورا اترتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں ریسپانسیبیلیٹی لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی ویو آف دینا چاہتے ہیں فری سرویس دینا چاہتے ہیں یا ریفنڈ کرتے ہیں یہ چیزیں پاکستان کا بھی نام روشن کریں گے نہیں پاکستانی فریلانسر مطلب اے ون ہے بڑے پروفیشنل ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں یہ جب بات جائے گی تو ہماری آگے والی آنے والی نسل بھی فریلانسنگ میں فریلانسنگ سے کھا سکتی ہے ادروائز ہم ہی کھائیں گے جتنا کھا سکیں گے بس پھر ختم ہو جائے گا اچھا نمبر آٹھ چیز بھی کوپریٹو ہم کوپریٹو نہیں ہوتے بلکل بھی سم ٹائمز کلائنٹس جو ہیں جس کا پیسہ لگا ہوتا ہے آپ نہیں تو کوئی اور ہمیں ضرورت ہے کلائنٹ کی کلائنٹ کو ہماری ضرورت نہیں اتنی تو ہمیں اپنے کلائنٹ کو ریٹین کرنا ہے ہمیں اس کے ساتھ کوپریٹو رہنا ہے اب ایک کلائنٹ ہے وہ آپ کو آدھا گھنٹہ ویٹ کراتا ہے اس کے بعد بولتا ہے ابھی میں زوم میٹنگ نہیں کر سکتا اور بعد میں کروں گا تو میں یہ رہت ہو گئی میں جی تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا یہ والا چائلڈش بیہیوئر نکالنا پڑے گا آپ کو بڑا کوپریٹ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ ان کے حساب سے چلنا پڑے گا اور آپ کو تین بجے آپ کو بلاتے ہیں وہ آپ کو بولتے ہیں کہ مجھے پانچ بجے آنا ہے اچھا سٹارٹنگ میں تو آپ نے ہنڈر پرسنٹ ان ساری چیزوں پر فوکس کرنا ہے لیکن جب آپ کا کلائنٹ بن گیا ریگولر ناؤ آپ ان کے ساتھ اپنے ورکنگ آورز سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں بارہ سے لے کے شام کو چھے بجے تک کام کرتا ہوں میں اسی میں آپ کو ملوں گا اگر آپ کو کوئی امرجنسی یا اگر آپ کو مجھ سے رات میں بات کرنی ہے تو آپ کو مجھے دن میں بتانا پڑے گا تاکہ میں رات میں اویلیبل رہا ہوں ٹھیک ہے تو بڑا ان کو اپ ٹو ڈیٹ بھی رکھنا ہے اور جو بھی چیز کرنی ہے ان کو بتانی ہے اور پریزنٹیبل وے میں ان کو ورک دینا ہے ان کو رپورٹ بنا کے دینی ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے ان کو لگے کہ آپ تو بڑے کام والے بند ہو آپ بڑے پروفیشنل بند ہو اور آپ ہر چیز کی رپورٹ بناتے ہو آپ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے تو کوپریٹیو رہیں ان کے ساتھ کوپریٹ کیا کریں اپنے کلائنٹس کے ساتھ اچھا ایکسیلینس نمبر نو پائنٹ ایکسیلینس ڈانٹ ورک فار منی رادر ورک فار ایکسیلینس ایکسیلینس سم ٹائمز اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام مجھے آتا نہیں ہے لیکن اگر میں سیکھوں گا تو میں کر جاؤں گا اور اب آپ کو سیکھنا ہے وہ کام اور وہ کلائنٹ کیونکہ آپ کا ریگولر کلائنٹ وہ آپ ہی سے کرانا چاہتا ہے اب اس سے لینے بولو میں یہ کام آپ کو فری میں کر کے دوں گا پھر آپ وہ کام سیکھ بھی لیں کسی سے اپنے نیٹ ورک کے اندر اپنے سینئر سے گائیڈنس لیں ان سے پوچھیں ایسے آپ سیکھ بھی جائیں گے ایکسپرینس بھی ہو جائے گا آپ کو کلائنٹ بھی خوش ہو جائے گا اس بندے نے مجھے یہ کام فری میں کر کے دیا تو آپ اس طرح سے اپنے کلائنٹ کو ریٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ فری میں دے دیا کچھ ایکسٹر کر کے دے دیا اچھا کلائنٹ آپ سے نہ پوچھے آپ اس سے پہلے اس کلائنٹ سے پوچھو کہ کلائنٹ آپ کے پیچھے نہ بھاگے آپ کلائنٹ کے پیچھے بھاگو یہ کچھ پریکٹسز ہیں جو آپ کو سکسیسفل فریلانسر بنانے میں ہلپ آؤٹ کریں گے نمبر ٹین کانفیڈنچلیٹی موسٹ امپورٹنٹ اپنے کلائنٹ کی کوئی بھی چیز کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کریں کانفیڈنچل نہیں میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ بڑے سکرین چھارٹس لوگ شیئر کرتے ہیں مجھ سے بھی مسٹیکس ہوئی ہیں میں بھول جاتا ہوں لیکن کوشش کریں کہ ان کے سٹور تک کا نام بھی آپ پبلک نہ کریں اس کو آپ بلر کر دیں ان کی کوئی بھی پرسنل ڈیٹا ہے ان کا سٹور نیم بھی ان کا ہے آپ کا نہیں ہے ان سب چیزوں کو کانفیڈنچل رکھیں ان کے پاس سپورٹس آپ کے پاس آتے ہیں ان کی بینک سٹیٹمنٹس آپ کے پاس آتے ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کون کونسی ڈیٹا کیونکہ ہم آپس میں کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی چیزوں کو بڑا بڑا کانفیڈنچل رکھیں بڑا پرائیوٹ رکھیں اور پبلک میں اگر آپ کو کچھ شیئر بھی کرنا ہے تو وہ چیزیں جو بھی کانفیڈنچل چیزیں ان کو آپ بلر کریں ان کو آپ بلیک پین سے پہلے جو ہے وہ چھپا دیں دین آپ شیئر کریں اچھا منی ریٹن یہ بڑی مزے کی بات ہے میں نے دل نہیں کرتا ہمارا پیسے واپس کرنے کا لیکن اگر آپ یقین مانیں اگر آپ میں یہ خاصیت پیدا ہو گئی کہ آپ پیسے واپس دینے کی شمطہ آپ کے اندر آ گئی تو لٹرلی آپ بہت امیز کرنے والے ہیں اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے آپ کے کام سے آپ سے تو نہیں آپ سے تو میں نے وہ شروع میں کلیر کر دیا کہ پروفیشنل لائف کے اندر پرسنل کچھ بھی نہیں ہوتا چیزوں کو اپجیکٹو لینا ہے اگر وہ آپ کے کام سے سیٹسفائی نہیں ہے تو آپ اس کو پیسے واپس کر دیں اٹلیسٹ آپ اس کو ریفنڈ آفر کریں آپ اس سے پوچھیں کہ اگر آپ میرے کام سے سیٹسفائی نہیں ہے تو آئی 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 وانٹو ریفنڈ یو آئی کین ریفنڈ یو انگریہ سو میں سے ایک ہوگا وہ بولے گا مجھے دی دو ریفنڈ نینیا نے بھی بولیں گے نو کیپ ٹپ دیسی جو منی یہ تمہارے پیسے ہیں تم نے کمائے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ریفنڈ ہم سیٹسفائی ہیں لیکن اگر آپ یہ بات بول دیں گے تو اس سے بھی ایک اچھا ایمپیکٹ جائے گا کلائنٹ پہ آپ کے کہ یہ بھائی یہ بندہ پیسوں والا نہیں ہے یہ پیسوں کے پیچھے نہیں باگتا یہ کام والا بندہ ہے آپ پہ مہر پہ مہر لگتی جائے گی تھپے پہ تھپا لگ جائے گا تھپے پہ تھپا تیر پہ تھپے کی طرح تھپے پہ تھپا لگتا جائے گا honest بھی ہے credible بھی ہے commitment بھی پورے کرتا ہے organized بھی ہے cooperative بھی ہے refund بھی دیتا ہے پیسے کے پیچھے بھی نہیں ہے یہ جب تھپے آپ پہ لگتے جائیں گے آپ کا بڑا زبردست portfolio بن جائے گا آپ کا بڑا زبردست referral client بنے گا آپ کا بڑا زبردست long term client بنے گا تو یہ چیزیں ہیں اگر آپ ذہن میں رکھ کے اب آپ let's suppose کہ day one پہ first client آپ کو ملا ہے اب اس first client کے آپ respect بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ بڑا سوچ سمجھ کے commitment کر رہے ہیں over commitment تو کرنی نہیں ہے کیونکہ over commitment سے آپ کو کام تو مل جائے گا یوں لیکن پھر آپ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے آپ جلدی اپنا نام دوبو دیں گے under commitment سے کہا ہم بہت مشکل سے ملے گا لیکن جب ملے گا وہ کبھی کہیں اور جائے گا نہیں تو پہلا client آپ کو ملائے اور آپ اس کی respect بھی کر رہے ہیں اپنی commitment بھی سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں اور اپنی commitment پوری بھی کر رہے ہیں اسی client کے ساتھ focus سے اس کا کام کر رہے ہیں ہر چیز کی responsibility لے رہے ہیں organized ہیں اس کے ساتھ honest ہیں corporate بھی کر رہے ہیں اچھا کام کر کے دے رہے ہیں اس کی چیزیں confidential رکھی بھی ہیں اور اس کو آخر میں money return کا بھی دیتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے کسی بھی ایک client کے ساتھ چلو گے وہ client آپ کا کہیں بھی نہیں جائے گا اور soon آپ دیکھیں گے کہ 6 مہنے 8 مہنے ایک سال کے اندر آپ کا بڑا زبردست portfolio develop ہو جائے گا بڑے آپ کی اچھے clients بن جائیں گے اور آپ سکون کے ساتھ جائیں گے لیکن پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے جب میں کیونکہ ان چیزوں پر آپ کو مزاگ لگ رہا ہے یہ باتیں سن کے اچھی لگ رہی ہوں گے آپ کو لیکن جب آپ ان کو implement کریں گے تو یہ بڑا hectic ہے نا ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ایک سال بعد آپ تھک جائیں گے اب آپ clients کو respect نہیں کریں گے اس طرح سے ان کو attention نہیں دیں گے اس طرح سے reports نہیں دیں گے آپ to date نہیں رکھیں گے آپ soon دیکھیں گے کہ آپ کے clients ٹوٹتے جائیں گے تو یہ آپ کو ہمیشہ آپ نے برقرار رکھنا ہے ایسا نہیں کہ آپ client بن گیا ہے پیسہ اچھا آ رہا ہے تب آپ میں arrogantس آ جائے اب آپ clients کو دوسری طرح سے deal کریں نہیں client is bugwan ارفان بھائی صحیح کہہ رہا ہوں client bugwan ہے تو bugwan کی طرح رکھنا ہے ان کو ٹھیک ہے اچھا میں کچھ tips دینا چاہتا ہوں آپ کو اگر آپ Fiverr پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں تو Fiverr جو ہے سب سے پہلی بات یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے beginners کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جلدی client ملنے کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے direct client کے لیے میرے آج تک میرے جو سب سے میں آگر تو بی ویری آنیسٹ میرے آج تک جو سب سے بڑے client اور most regular client repetitive clients میں نے ان کے ساتھ چھ مہنے فائیور پہ کام کیا ہے دس آرڈر سلیٹ سپوز لی ہیں اس کے بعد وہ خود ہی میرے ساتھ بات سے پیٹے چوئے ہیں اچھا پچاس اکاؤنٹس پیل کے نہیں کہہ رہا میں بھائی ہول سیل کے نہیں کہہ رہا اکاؤنٹ ہیلت پروٹیکشن جو میرے فیلڈ کے میرے نیش کے زمرے میں آتی ہے نیش ٹیٹمنٹ میں وہ اس کی سرویسز کی بات کر رہا ہوں اچھا client کے ساتھ communication آپ کی اچھی ہونی چاہیے professional رہیں commitment extra نہیں کریں کبھی بھی client سے خود پیسے کی بات نہیں کرنا charges کی بات client کے ساتھ آپ کو نہیں کرنی آپ کو حد زیادہ سے زیادہ اس کو knowledge دینی ہے زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ اپنی knowledge کے بلبوتے پہ جو بھی آپ کے پاس experience اور knowledge ہے آپ نے اس کو اس سے embrace کرنا ہے جب اس کو سمجھ آ جائیں گے جب آپ اس کو سمجھ آ جائیں گے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے یہ میرا کام کر سکتا ہے وہ آپ سے خود پوچھے گا کہ how much charges now charges کی بات کریں ہم کیا کرتے ہیں دو میسیج کرتے ہیں let's suppose میرے پاس بندہ آتا ہے authenticity کا میرا issue ہے ہاں reinstate ہو جائے گا اتنے charges ہوں گے وہ باگ جائے گا وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس value add کریں at least آپ اس کو بتا دے کہ یہ یہ گلتیاں آپ نے کی ہیں free میں آپ ان کو کچھ چیز دے دیں ایسا کہ ایسی چیز دیں کام والی کہ وہ بلے آپ کو کام نہیں بھی دے لیکن وہ آپ کی بتائیوی بات اس کو جب کام وہ implement کرے اس کو یا کہیں اور سے سنیں یا وہ چیز بات بھلے پاکستانی client ہو indian ہو جو بھی ہو بات اردو میں نہیں کرنی ہے بات انگلیش میں کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کا non-english client ہے جس کی first language انگلیش نہیں ہے Spanish ہے Chinese ہے اور اس کو انگلیش نہیں آتی اگر وہ Chinese میں لکھ رہا ہے تو آپ google translator کو use کریں اور اس سے کہہ ساتھ Chinese میں بات کریں اچھا اس کے بعد اخلاق اپنے اخلاق سے کہیں بھی نہیں جانا ہمیشہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہنا ہے objective رہنا ہے چیزوں کو subjective لینا چھوڑ دیں اس کام کے اندر اپنی professional life کے اندر subjective کچھ بھی نہیں ہوتا be objective اچھا friendly رہیں but never make your client friend friendly رہیں لیکن اس کو friend بنائیں نہیں ٹھیک ہے جتنا focus سے client communicate کریں اتنے زیادہ آپ کے chances ہیں کہ آپ client مل جائے گا ایک client کو اتنی توجہ سے time دیں کہ یہ ایک آخری client ہے اور اس سے مجھے توجہ سے بات کروں گا تو ہی مجھے کام ملے گا تو آپ دیکھنا کہ آپ client ضرور آرڈر دے گا number two tip client grab client grab کرنے کچھ tips and ticks discount offer clients کو اگر وہ 5 کام دے رہا تو بولو یہ ایک کام میں آپ کو فری کر کے دوں گا جس اپنی prices client کو ہمیشہ space دیں کہ وہ آپ سے negotiate کر سکیں اگر آپ initial level پہ ہیں اگر آپ بہت بڑے freelancer بن نہیں بن چکے بہت ہزار ریویوز وارے freelancer نہیں ہیں تو آپ کی price جو ہے وہ negotiable ہونی چاہیے اگر 5 اگر seller level 2 ہونے تک آپ کی price negotiable ہو جائے اچھا اس کے بعد client کے ساتھ loyal رہے اور اس کو یہ چیز feel بھی کروائیں کہ آپ اس کے ساتھ loyal ہیں ٹھیک ہے اب آپ اکل والے ہیں تو آپ خود ہی پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کس طرح سے feel کریں گے اگر آپ نے his work offer him free work اور واقعی میں سکائپ use نہیں میں نے آپ کہا client بھگوان ہے آپ کو سکائپ بھی download کرنا پڑے گا آپ کو zoom بھی download کرنا پڑے گا آپ کریں گے اور آپ کرنے پڑیں گے جو client آپ سے سکائپ وارٹسیپ نمبر آج مجھ وارٹسیپ پہ بات کرو وارٹسیپ نمبر پہ client خود ہی آج گا جب آپ اس کے ساتھ دو نہیں چھوٹا client بھی value رکھتا ہے اتنی بڑا client بھی value رکھتا ہے ٹھیک میں اچھا آج بھی 80 dollar کا بھی case لیتا ہوں کیونکہ 80 dollar بھی آ رہے نا جا تھوڑی رہے بھئی ٹھیک تو آپ کو آگے کا آگے کی سوچ رکھ کے ساری چیزوں پر عمل 100 میں سے 50 clients چلے جائیں گے لیکن آپ کو اپنی سوچ نہیں چینج کرنی آپ کو اسی سے چلنا ہے 50 تو ملیں گے نا بھائی اچھا اور بتا دو کہ میں دو دن بعد میں آویلیبل نہیں ہوں گا تو سرپرائز نہیں ہوں گے بھائی 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 بتا دیتا ہے اس کو کام ہے تو مطلب پروفیشنل بندہ ہے اوکی ٹھیک ہے بھائی تم نہیں ہونا دو دن تک بھائی دو دن بعد میرا کام کر لینا اچھا اس کے ٹپ نمبر فور کنور یور کلائنٹ آن یور لینڈنگ پیج اب یہ اسٹیج آتی ہے کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ جب آپ دو تین مہینے چار مینے کام کرتے تو اب آپ ان کو کنور کر سکتے ہیں اپ کیونکہ فائیور ایک تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم ہے ہمیں اپنا جو آپ کی ورک کو جانتا جس کو اپنے ڈیلیور کیا ہے یہ بندہ کیونکہ آپ کو فیور کرے گا تو آپ اسے ریویوز بھی لیں پیج بھی لائک کروائیں اس طرح سے آپ اپنے پرسنل لینڈنگ پیج کو ڈیولپ کرنا شروع کریں گے لیکن جلد بادی نہیں کرنی بڑا سمو اتری چلنا ٹھیک ہے اچھا سب سے اچھا پیلیٹ فارم میں آپ کے کلائنٹ کو ڈائریکٹ کرنا آپ کی لینڈنگ پیج کے لیے وات سپ نمبر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں سکرین شوار نکال کے یا نمبر کی جگہ پر لیٹر وارٹ میں لکھ وان شیئر کرنا ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور فیس بک پیج پہ یا کئی پہ بھی لے سکتے بغیرہ بغیرہ اچھا نمبر ٹپ نمبر فائی گروئنگ یور اکاؤنٹ جن جو پرانے کلائنٹ ہیں آپ کے ساتھ ان کو بولیں کہ مجھے فائیور پر بیک اینڈ ریویو دیں سمجھتے ایک تو ریویو ہوتا جو ہمیں نظر آتا ہے ایک فائیور کلائنٹ سے پوچھتا ہے کیسا ایک سروی ٹائپ فارم بھیجتا ہے اس پہ 10 آٹ آف 10 دیتے تو آپ کے گرینگ ہوتی ہے سینئر ہو جائیں شروع میں یہ سجیسٹ نہیں کروں گا لیکن جب سینئر ہو جاتے ہیں اچھا پورٹ فیلو بن جاتا ہے تو پھر ہمیشہ 32 50 پر کام کیا کریں ٹھیک ہے اور جب فائیور کا میرے میری پاس کلائنٹ آتا ہے سو ڈالر کا آرڈر ہے پچاس ڈالر اس نے مجھے فرنٹ دیئے ہیں میں ساری بات پر کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا اچھا never do this tip number 6 یہ چیزیں آپ کو کبھی بھی نہیں کرنی never share your number directly آپ کبھی بھی اپنا phone number client کے ساتھ directly share نہیں کریں کبھی بھی client سے positive feedback کی demand نہیں کریں fiverr پر پر third party especially third party platform client کو ڈسکرپشن کے اندر آپ mention کرنا ہے i will need child access on my email یا mention کر دینا تو آپ کا fiverr account کبھی disable نہیں ہوگا کبھی بھی empathy delivery نہیں دینی آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں attach کچھ دینا ہے کام related ٹھیک never discuss charges کبھی بھی client کے ساتھ یہ بات میں already کر چکا charges آپ خود سے discuss نہیں کریں آپ کا کام ہے client کو اپنی knowledge سے impress کرنا that's it client خود ہی آپ کی طرف آئے گا اب یہ ساری چیزیں ہیں آپ client بیٹھ کے خود کو client بھائی ان کے لئے بھی freelancing کے دروازے کھول دیں گے اپنا career تو آپ ضرور بنائیں گے امید ہے آپ کو کافی ساری چیزیں میری سے سمجھ آئی ہوں گی اور آپ خیال خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو اللہ حافظ